اعذر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی دوست نے سوال کیا تھا سائی محبوب پیر ہمیں بتائیں ہم جناب غوث پاک رحمت اللہ لے آپ نے اتنی شان بیان کی کہ غوث پاک و اللہ نے سوم سلطان الفقرہ تیسرے سلطان روح زمین کے جو سلطان ابو نے رسالہ روح شریف میں فرمایا اللہ نے ان کو جو اسم اللہ ذات کی پاور اطاقت تا فرمائی تھی اور انہوں نے پوری دنیا پر اسم اللہ ذات کی اطاقت کے ساتھ کبھی مردوں کو زندہ کیا تو کبھی انہوں نے ڈوبے بیڑے لوگوں کے تار دیئے اور کبھی لوگوں کی مشکلوں کو آسان کر دیا اللہ کے اس ولی کو اگر ملنا ہو روحانی طور پر ان کی مجلس ان کے کچاری غوث پاک میں جانا ہو اور ان کی مور لگ جائے اور یہ ہمیں پسند فرما لے یہ ہمیں اپنا دیدار اطا کر دیں کیونکہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کو ولیوں میں ممتاز مقام حاصل ہے اور آپ تو شبہ مراج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہی میں تھے اور جو عزلی عبدی خدا کے نور میں مستغرق اور فنا اور بکاں ہیں انہیں غوث سکالے ان کا جا کون غوث پاک کو پہچان سکتا ہے اہویں باتیں کری جانی جنہیں جنہیں ولی بننی سکتے ہیں انہوں نے پیو ولی بنے نہ کر دی آپ ولی بنے نہ انہوں نے ولی کر دی انہوں نے ولی نے مو لیا وہ اٹھ کر غوث پاک کے خلاف باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں دو کتاب بانی پڑھتے ہیں مو پھٹ بانے جاتے ہیں ارے غوث پاک پڑھ لیں داتا صاحب کو پڑھ لیں بابا فرید کو پڑھ لیں سلطان بہو کو پڑھ لیں کسی ولی اللہ کو پڑھ لیں ارے وہ تو ایسے نہیں کرتے تھے وہ تو کسی کے خلاف نہیں تھے وہ کافروں کو بھی سینے سے لگا لیتے تھے ایمان اور عشق رسول کی دولت اتا کر دیتے تھے حضور کی کچھری میں پچھا دیتے تھے آج بھی پچھاتے ہیں یہ ایمینہ باتیں سجئے پہلے پیر کر گئے آج بھی کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے بتایا ہوئے وظائف کریں تصور شیخ کریں تصور اسم محمد کریں تصور اسم اللہ ذات کریں آپ کو آج بھی زیارتیں ہوں گی حضوری ہوگی مشادہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا دیدار ہوگا جیسا اللہ کی شان کے لائک وہ اپنا دیدار بھی عطا کرے گا تو یہ ہوتا ہے باطن میں سلطان ابو فرماتے ہیں نو جگہ رسول اللہ کی روز کچھری لگتی ہے جہاں پر ہر ولی غوث کتب دال جاتا ہے اور پھر جو جو اسم اللہ ذات کا تصور کرتا ہے اس کا ایک باطنی وجود حضرت سلطان ابو فرماتے ہیں حضور کی کچھری میں پچھا دیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ روز اس میں اللہ ذات کر رہا ہے کملی والے کیا کرنا ہے تو کملی والے فرماتے ہیں اس کو مولا علی کو حکم دیتے ہیں مولا علی یا رسول اللہ جاؤ اس کو ولایت کا رنگ چڑھاؤ اور غوث پا کو کہا آپ اس کو مہر لگائیں اللہ اکبر یہ مولا علی اور غوث پا کی ڈیوٹی ہے باطنی طور پر کہ بندے کو وہ کیسے اللہ تعالی سے واصل کرتے ہیں یہ سارا کوئی جسم ہی نہیں ہے اس جسم کے اندر میں کبھی اس موضوع پر گفتگو کروں گا ہزار ہاں نوری وجود ہیں ہزار لاکھوں کے ساب سے نوری حضوری وجود ہیں اور وہ نوری حضوری وجودوں کی ڈیوٹی بلا کیا ہوتی ہیں کہ وہ باطنی روحانی طور پر وہ کوئی غوث پا کی کچھری میں جاتا ہے وہ کوئی پیارے نبی کی مجلس میں جاتا ہے اور کوئی اللہ پا کی کچھری میں جاتا ہے اور پھر جہاں اس کا دل کرے عرش مواللہ کا شہباز بنا کر اس کو عرش مواللہ کی سہر کروائی جاتی ہے کس کو جو اس میں اللہ ذات کا روح تصور کرتا ہے بھائی نے یہ پوچھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں کہ جو وظیفہ میں غوث پاک تک پہنچا دیں حضرت ایسا وظیفہ بتائیں تو میرے بھائیوں یہ یاد کر لیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں روزانہ تین سو تیرہ بار یا تین سو ساٹھ بار تین سو تیرہ بار پڑے اول آخر گیارہ گیارہ بار دروشری پڑے اور اس اسم آزم کو باوضو ہو کر خوشبو لگا کر بغدہ شریف کا تصور کر کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور جب کرنا ہے نا تو پہلے اپنے شیخ سے اجازت لے لینی ہے جو میں نے حسار بتائے وہ کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ یاد کر لیں کاپی پینسل ہو لکھ لینی تو بار بار روپیٹ کر کے سن لیں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ بار دروشریف اور بلکل بغدہ شریف کی کوئی تصویر ہو سامنے رکھ لیں نقشہ آکھوں کے سامنے لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی دعوت کھل جائے گی دعوت القبور یعنی یہ غوثے پاک رولی اللہ سے آپ کی باطنی روحانی ملاقاتیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ اسم کو ذرا آپ یاد کر لینا میں سناتا ہوں یہ قادریت کا بڑا خاص وظیفہ ہے اسم آزم کہہ لیں اسم آزم ہے جو یہ سائیں آپ کو دینے لگائے اور آپ اس کو کریں گے اور اس کا فیض خود دیکھیں گے روزانہ تین سو تیرہ بار پڑھیں جو غوثباق سے ملنے کے مشتاق ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ولی اللہ ملتے ہیں بھلا ملتے ہیں یہ وظیفہ کریں فیض ملتا ہے آئیے ہمارے بیانات کو سنیں آپ کو پتا چل جائے گا فیض کسے کہا جاتا ہے ارے حضور کی کچھری کسے کہا جاتا ہے اللہ کی کچھری کسے کہا جاتا ہے الحمدللہ سلطان بہو کا دروازہ آج بھی کھلا اور ہمارے پیر نے اللہ اللہ نے یہ بات کہی ہے سلطان بہو نے کہ جو بندہ میرے پاس آ جائے گا میں اس کو اللہ سے واصل کر دوں گا اللہ سے ملا دوں گا ہمارا بھی یہی مشن ہے جو علیہ اللہ کا مشن ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ تعالی سے جھوڑ دینا سنیے گا قادری وظیفہ جو غصے پاک رحمت اللہ لے سے اور دیگر علیہ اللہ سے آپ کو ملا سکتا ہے وہ وظیفہ یہ ہے یا الہی خیرے گردانی یا الہی خیرے گردانی بحق حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی یا الہی خیرے گردانی بحق حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی حق میرا یا قادر یہ آپ نے تین سو تیرہ بار پڑنا ہے اور پڑھ یہ روزانہ وضو کر کے خشبو لگا کر انشاءاللہ آپ کو غصے پاک کی بھی زیارت ہوگی آپ کو علیہ اللہ کی کچیری ملے گی اور جو لوگ کہتے ہیں جو ولایت ملتی ہے ولی ملتے ہیں ولی بنتے ہیں ولی ہو سکتے ہیں کیا ولی خواب میں یا زارباطر میں ملتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان بندوں کی بھی تسلیح ہو جائے گی اللہ کے حکم سے ہو جائے گی تو آپ یہ وظیفہ کریں یا الہی خیرِ گردانی بھی حقِ حضرت شاہِ عبدالقادر جیلانی حق میرا یا قادر اللہ تعالی یہ وظیفہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا فیض عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ